ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ڈاکٹر کندیم جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فرما دیجئے گا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اور بیس مبایسہ چل پڑا ہے کہ سعودی عرب اگر تسلیم کر لیتا ہے تو مسلم امباہ کے اوپر ایک قسم کا پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا اور پاکستان کو بھی اپنی پالیسی پہ نظر سانی کرنی پڑے گی آپ اس سارے منظرنامے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بسیکلی جو آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا اپنے انٹرو میں یہ ساری گیم چل رہی ہے جو بائیڈن صاحب کی الیکشن یئر ڈیپلومیسی ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ سامنے آ جائے جس کو بیس بنا کر وہ الیکشن یئر کے لیے اپنی ایک پروپیگنڈا کمپینگ چلا سکیں اور اس کے لیے کافی انہوں نے ہومورک کیا ہوا تھا لیکن ظاہر ہے کہ جو چائنہ کی انٹروینشن آئی ہے یہاں پہ میڈلیس کے اندر اور پھر ایران کے ساتھ سعودی ایری بھی جو روشمہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کے ایکسپیکٹڈ جو ریزرٹس ہیں وہ تو نہیں مل پا رہے لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ ڈیولپمنٹ سامنے لے کے آئیں گے اور سعودی عرب نے بھی اس میں کچھ آمادگی کا اظہار ظاہرن کیا ہے لیکن یہاں پہ بڑی امپورنٹ بات یہ ہے کہ سعودی عرب اس وقت بلکل بیچ میں فنسا ہوا ہے وہ اس کو ایک طرف تو اسرائیل سے بھی تھریٹس تھیں اور دوسرے طرف ایران والی سائٹ سے بھی تھریٹس ہیں اور یہ دونوں تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس نے دونوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنانے کی ایک پالیسی بنائی ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اس لیے کہ نہ تو اب ایران اس کے اوپر پورا اعتماد کر رہا ہے اور نہ اسرائیل پورا اعتماد کرے گا تو یعنی وہ اپنے اسی پوزیشن میں رہے گا یہ دونوں اسرائیل اور ایران کے بینفٹ میں تو جائے گا لیکن سعودیہ کے بینفٹ میں اس لیے نہیں جائے گا کہ نہ تو وہ جو کاؤنٹر کرنا چاہتے تھریٹس وہ تھریٹس کاؤنٹر نہیں ہوں گی اور ایران بھی بد اعتمادی یا بے اعتمادی کا شکار رہے گا سعودی عرب کی بارے میں اور یہی حالت اسرائیل کی بھی رہے گی لیکن جہاں تک باقی عرب کنٹریز کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر گلف ریجن میں جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ منارکک سسٹم ہے اور منارکک سسٹم کی بیس یہ ہے کہ وہاں کے اپنے عوام کی سپورٹ اپنے رولرز کے ساتھ بہت کام ہوتی ہے تو اس لیے انہیں سروائف کرنے کے لیے ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں جو 1975 میں ایجپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ دواتے ہیں اسرائیل کا اس کے بعد اتنے لمبے عرصہ گزرنے کے باوجود یعنی 2020 تک ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کی بیس پر اسرائیل کو آئیسولیشن سے باہر نکالا جا سکے اور 2020 میں بھی جب ابراہم اکارڈ ہوا تو یہ ایکسپیکٹ کیا جائے رہا تھا کہ اسرائیل's main stream regional اور international politics کے اندر آ جائے گا لیکن still اسرائیل ابھی آئیسولیشن میں ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ states level پہ اگر اسرائیل کو پرائے نام تسلیم کر بھی لیا جاتا ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ریجن میں جب تک societies کے اندر اس کے لیے کوئی positive impression نہیں بنتا اور societies کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ anti-israeli element middle east میں خاص طور پہ gulf میں اور پوری muslim world میں خاص طور پہ یعنی عام طور پہ ہر جگہ پر ایک anti-israeli element ہے اور اس کی سب سے بڑی reason یہ ہے کہ آج تک اسرائیل نے فلسطینیوں کے بارے میں جو بھی agreement کیا اس نے اس پہ عمل نہیں کیا اور اس کے بعد بھی یہی توقع کی جاری ہے جیسے سعودی عرب نے ابھی یہ کہا کہ ہم اسرائیل کے مفادات کو بھی دیکھیں گے پاکستان نے بھی یہی کہا لیکن بائی نظر آتا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے مفادات میں بھی کوئی فیصلہ کرے اور اس بنیاد پر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جب پوری read the politics ہے اس میں دکھانے کے لیے کچھ اقدامات ضرور سامنے آئیں گے شاید اسرائیل کو accept کرنے کی بات ہو لیکن اسرائیل جس سے گیشت ہوت ان ڈ jakoی ٹھیک remarیمڈ